اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے ٹیسٹ کی تیاری بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں پیڈاگوجی کے کچھ امپورٹنٹ کسٹنز آپ کے سامنے رکھوں گا یہ وہ کسٹنز ہیں جو آپ کے ٹیسٹ میں ان کے آنے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہوں گے تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے کوئی پارٹ مس نہیں کرنا ہے آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور دوسری بات ٹیسٹ کے حوالے سے اس بی کے ٹیسٹ کے حوالے سے وہ بہت ہی جلد کنڈکٹ کرانے والے اس کو جون کے منت میں ہی کر آئیں گے ابھی فیلال نیکسٹ منت میں اس کے چانسز نہیں ہے کیونکہ ابھی تقریباً دس سے پندرہ ہزار کینڈیڈیٹس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈاکیمنٹس بھیجے تھے لیکن بعد میں وہاں پر جو سائٹ ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے ڈاکیمنٹس نوٹ سبمیٹڈ تو ابھی تک بہت زیادہ سٹوڈنٹس ہیں جن کا یہ ایشو چل رہا ہے تو اس بی کے ٹیسٹنگ سرویس والوں سے ہماری بات ہوئی ان کے اطورٹی سے بات ہوئی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جتنی بھی ڈاکیمنٹس ہم ان کو دوبارہ دیکھیں گے جانچ پڑتال کریں گے اور سائٹ پر دوبارہ ہم اپ ڈیٹ کریں گے اسے کیونکہ یہ ایک میسیو تعداد میں یہ ڈاکیمنٹس نوٹ سبمیٹڈ کا ایشو آ رہا ہے اور کچھ کے ڈگری کے مارکس نہیں لگے ایون کہ بہت زیادہ لوگوں نے اپنی کوئریز بھی جمع کیے پھر بھی ان کا جو مسئلہ ہے وہ سالوڈ نہیں ہوا ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی تیاری جاری رکھیں باقی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اس بھی کے ٹیسٹنگ سرویس والے آپ لوگوں کے اس چیز کو انٹرٹین کریں اور آپ کے ڈاکیمنٹس کو دیکھ کر واپس آپ کے سٹیٹس کو ایکسپٹیٹ کر دیں تو دوستو چلتے ہیں امسیکیوز کی طرف پہلا جو question ہے pedagogy is the study of pedagogy جو ہے وہ teaching methods کی study کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے next پہ ہم چلتے ہیں in pedagogy computer is used as to motivate the learner to provide feedback to interact with the learners for all of the above all of the above all of the above matter کلیے ہم pedagogy کو استعمال کرتے ہیں next پہ چلتے ہیں most important work of teacher is ٹھیک ہے to organize teaching work اپنا teaching work کو organize کرنا ایک teacher کا سب سے اہم کام ہوتا ہے the word pedagogy means to lead the child word pedagogy means to lead the child ٹھیک ہے next پہ ہم چلتے ہیں teacher should present information to the students clearly and in interesting way and relate this new information to the things students already know دیکھو آپ جب کوئی concept ایک نیا concept لے کر آتے ہو تو اس کو کوئی پرانے concept کے ساتھ آپ نے لنک کرنا ہے پھر اسی طرح students کو اسے سمجھانا ہے ٹھیک ہے یہ بیس طریقہ ہوتا ہے teaching methodology میں next پہ چلتے ہیں the field of study concerned with the construction of thoughts process including remembering problem solving and decision making is called as ان کو cognitive development کہتے ہیں next پہ ہم چلتے ہیں the more parts of your brain you use the more likely you are to dash information retain information آپ اپنے دماغ کو جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنے ہی آپ کی دماغ کی صلاحیت بڑھے گی کہ وہ information کو retain کریں the process of reasoning from one or more given statement to reach a logical certain conclusion is called as deductive reason ٹھیک ہے one or more given statement سے آپ ایک reason کی طرف آتے ہو تو اس کو ہم deductive reasoning کہتے ہیں اور inductive reasoning کیا کہتے ہیں from specific to general ٹھیک ہے وہ general to specific یہ ہے آپ کے پاس inductive جو ہے specific to general اور deductive جو ہے آپ کے پاس general to specific ہے ٹھیک ہے next پہ ہم چلتے ہیں education is a process in which knowledge and skills are transferred from a few person to the next generation کچھ لوگوں سے نسل لگنی نسل تک پہنچ تھی ہے یہ چیز information a prior knowledge is knowledge that is non independently of experience وہ جو knowledge جو آپ پرانا knowledge ہے وہ آپ کے experienced base پر دوستو next mcq ہے the philosopher who for the first time mentioned the importance of play or sports in education was Aristotle نے first time جو extracurriculum activities ہے جو آپ نے school میں دیکھے ہوں گے کبھی nat competition ہے کبھی speech competition ہے کبھی cricket competition ہے تو یہ سب سے پہلے Aristotle نے اس کو مطارف کر آیا تھا education system next پہ ہم چلتے ہے the idea of practical learning means education should apply to the real world ٹھیک ہے next پہ ہم چلتے ہے the concept of perennialism in education means school curricula should focus on convert everlasting ٹھیک ہے next پہ ہم چلتے ہے progressivism believes that education comes from the experience of the child اچھا یہ کانون ہے ٹھیک ایک تھیوری ہے progressivism جو ہے believes that children learn in an community وہ child ہے وہ community میں سیکھتا ہے close environment میں نہیں سیکھتا ہے اتنا competition میں سیکھ 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 سکتا وہ community میں بہت کچھ سیکھ جاتا ہے normal human being as dash senses چھ پانچ senses ہے ٹھیک ہے ہمارے جیسے چھونے کی اس touch کرنے دیکھنے کی سننے کی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ ساتھ ہے اچھا چھ ہے پانچ ہے sorry the idea of teaching the teaching the whole child in the philosophy of pragmatism in education means teaching students to be good citizen جب آپ کسی student کو پڑھاتے اسے ایک اچھا شہری بنانے کے لیے پڑھاتے ہوں which from the following is not among the five senses vision بھی ہے touch بھی ہے smell بھی ہے thought یہ نہیں ہے ٹھیک تو the curriculum of educational institution should be based on theory and practice پہ based ہونا چاہیے next پہ ہم چلتے ہے the application of ideas knowledge and skills to achieve the desired result is called as problem solving ٹھیک ہے next important mcq is the branch of philosophy focuses on the nature of reality metaphysics which is the branch of philosophy which focuses on nature and reality in education is used to make inter inference about the learning and development of students assessment جو ہے وہ students کو learning and development میں مدد کرتا ہے ٹھیک ہے next ہے educational psychology is concerned with the scientific study of human learning education psychology ہے جو ہے وہ scientific study ہے human learning کی progressive progressive education emphasizing learning by doing you can do you learn or not learn according to famous philosophers teaching is an art this is important S.M.C.Q. s to yad ruck lena this can be in exam according to John Devey which side of the educational process is the basis is which is a basis psychological you have to understand the role of teacher in inquiry based learning is of facilitator teacher in inquiry based learning as a facilitator kama kata in cooperative learning method the role of teacher is of facilitator and delegator next we have to go to electric method of inquiry was contributed by Socrates next we have last mcqs pere a lecture the psychomotor domain involves physical movement this is a important pedagogy mcqs and I hope this video you complete 3 4 mcqs a time can get in shall allah we will see you in the next videos until you have a happy allah hafiz